بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں شبرم ایکسپرٹیز چینل سے آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ کو اونی ملبوسات کی دھولائی اور حفاظت کا طریقہ بیان کرتی ہوں اونی کپڑوں کی دھولائی میں خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہیں انہیں دھونے سے پہلے بھگویا نہیں جاتا بلکہ دیادہ گندے اونی کپڑے پانچ منٹ کے لیے نل کے پانی میں بھگوئے جا سکتے ہیں مگر بھونے ہوئے سویٹر وغیرہ کو بھگونے سے احتراز کریں ہر قسم کے اونی کپڑے نل کے پانی اور ہلکی قسم کے سابون کے جھاگ میں دھوئیں کپڑے کو جھاگ میں دمائیں اسے رگڑیں نہیں بہت گرم پانی استعمال نہ کریں اسے کپڑا سکڑ کر جڑ جائے گا کپڑے پر بھی کبھی سابون کی تکیا نہ لگنے جب کپڑا سابون کے جھاگ میں اچھی طرح ساف ہو جائے تو اسے تین مرتبہ ساف پانی سے نکال لیں پانی کا درجہ ہر رت وہی ہونا چاہیے جو کہ سابون کا جھاگ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کپڑے کو دونوں ہاتھوں میں دبا کر پانی نکال لیں اسے مڑوڑ کر نانی چھوڑیں کپڑے کو مدید کچھ کرنے کے لیے ایک موٹے تولیے یا چوہڑی چادر کے اوپر پھیلا کر لپیٹ دیں اونی سویٹر کے بھاری موزے وغیرہ دھونے کے بعد سیدھی سطح پر ستائیں پھیلائیں اونی سویٹر وغیرہ دھونے سے پہلے ایک کاغذ پانی نے پھیلا کر اصل شکل پینسل سے بنا لیں سویٹر کو زیادہ گندہ نہ کریں ابھی تھوڑا ہی میلہ ہو تو اسے دھولیں سویٹر کو الٹا کر کے باقی اونی کپڑوں کی طرح ہی دھویں دھولینے کے بعد پانی نکالتے وقت احتیاط ضروری ہے سویٹر کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائیں تاکہ اس کا کوئی حصہ بھی لٹکنے نہ پائے سویٹر کو ایک بڑے تولیے پر پھیلا کر اور لپیٹ کر دبائیں تاکہ سارا پانی اچھے طرح سے نکل جائے اس کے بعد کاغذ پر بری ہوئے خاکے پر پھیلا دیں خاکے پر پھیلانے سے پہلے سویٹر کو سیدھا کر لیں سویٹر کو دھوم میں زیادہ دیر تک نہ سکھائیں اور نمدار سویٹر پر ململ کا کپڑا رکھ کر اسے استری کریں بعض سویٹروں پر قدرتی بر ہوتا ہے دھونے کے بعد اسے دوبارہ نمائع کرنے کے لیے اس پہل کا برش لگائیں میورز میرا چینل سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ